بیہار کی راجنیتی میں اتل پتل کے بیچ میں لالو یادت کے بیٹے اور اپو مکمنتری تیجسری یادت کے خلاب چل رہے مانہانی کیس میں سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر ہے دراصل پکش اور وپکش کی اور سے تمام دلیلیں سننے جانے کے بعد میں تیجسری یادت کے خلاب چل رہے آپرادھک کیس میں کورٹ نے بڑا نردیش جاری کیا جس نے راجنیتی میں گرمہت پیدا کر دی ہے اس کے بارے میں ہم وستار سے جانیں گے اور اس کے علاوہ مہراسٹر کی راجنیتی میں جو اصلی شیفزینہ مالک کی لڑائی چل رہی ہے کہ آخرکار شیفزینہ کا اصلی مالک کون ہوگا اس پر بھی سپریم کورٹ نے بڑا آدھے جاری کیا ہے جس کی وجہ سے تھاکرے کھیمے سے لے کر کے اکنار شندے کے گھٹ کے بیچ میں سیاسی ہڑکمپ مچا ہوگا ہے ان دونوں ہی معاملوں کا ہم راجنیتک وشلیشار کریں گے لیکن رپورٹ میں آکے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے ونمبر نویدن ہے کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے سپریم کورٹ نے بیہار کے اوپو مکہ منتری تیجسری یادب کی یاچکہ پر سنوائی 29 جنوری تک کے لیے اب اس تھگت کر دی ہے اس میں انہوں نے اپنی کتھے ٹپڑی کیول گجراتی ہی تھگ ہو سکتے ہیں کو لے کر کے احمد آباد کی ایک مجسٹریٹ عدالت میں ان کے خلاف میں لمت اپرادک مانہانی کی شکایت کو گجرات کے باہر کسی ان اس تھان پر اگر سممہ ہو تو دلی میں ٹرانسفر کرنے کا انروت کیا تھا نیامورتی اے ایس اوکا اور نیامورتی اجول بھویا کی پیٹ نے پرتوادی کے وکیل دوارہ سمی دیے جانے کا انروت کرنے کے بعد میں ماملے پر سنوائی کو اس تھگت کر دیا سنوائی کے دوران پیٹ نے کہا کہ جب انہوں نے یعنی کی تیجسری عدب نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے تو ابھیوجن کو مقدمہ جاری کیوں رکھنا چاہیے آپ نردیش لیں ورنہ ہم انوچھے دک سو بیالیس کے تحت شکتیوں کا پریوک کریں گے سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ پرتوادی کے وکیل ماملے پر اگلی سنوائی کے لیے سوموار کی تاریخ تیہ کی گئی ہے اوچتم نیالے نے راستری اجنتہ دل یعنی کی آر جی ڈی کے نیتا کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے پہلے آپرادھک مانہانی کی شکایت میں سنوائی پر روک لگا دی تھی اور یاچکہ دائر کرنے والے گجرات نواسی کو نوٹس بھی بھیجا تھا کتھت آپرادھک مانہانی کے لیے یادف کے خلاف میں بھارتیہ دنڈ سائتہ یعنی کی آئی پی سی کی دھارہ چار سو ننیانوے اور پانچ سو کے تحت شکایت درج کروائی گئی تھی گجرات کی ایک عدالت نے اگست کے مہینے میں دوہزار تیس میں دنڈ پرکریہ سہتہ کی دھارہ دو سو دو کے تحت تیجسوی یادف کے خلاف میں پرارمبک جانچ کی تھی اور ایک اسثانی ویووسائی اور کارکرتہ حریش مہتہ دوارہ دائر شکایت پر انہیں طلب کرنے کے لیے پریابت آدھار پایا تھا شکایت کے مطابق بیہار کے اپمکہ منتری اور لالو پرساد یادف کے بیٹے تیجسوی یادف نے مارچ دوہزار تیس میں پٹنا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ورطمان استثیتی میں کیبل گجراتی ہی ٹھگ ہو سکتے ہیں اور ان کی دھوکہ دھڑی کو ماف کر دیا جائے گا بیہار کے اپمکہ منتری نے کتھک طور پر پوچھا تھا کہ اگر وہ لائی سی یا بینکوں کا پیسہ لے کر کے بھاگ گئے تو کون ذمہ دار ہوگا مہتا نے دعویٰ کیا تھا کہ یادف کی ٹپڑی نے سبھی گجراتیوں کی مانہانی کی ہے کیونکہ جس طریقے سے وہ پردان منتری نرندر موڈی کو گھرنے کے چکر میں پورے کے پورے گجرات یعنی پورے کے پورے کے سٹیٹ کے لوگوں کو ہی آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کر رہے تھے یہ ظاہر طور پر ان کی مانہانی ہے اب رکھ کر لیتے ہیں انگلی بڑی خبر کا سپریم کورٹ نے ادف تھاکرے گھٹ کی ایک یاچکہ پر آج مہراسٹر کے مکہ منتری ایکناس شندے اور کچھ انے ویدھائکوں کو نوٹس جاری کیا ہے یاچکہ میں ویدان سبا دکش راہل نارویکر کے اس آدیش کو چنوٹی دی گئی ہے جس میں جون کے مہینے میں دو ہزار بائیس میں ویبھاجن کے بعد میں ایکناس شندے کے نترتو والے شفصینہ گھٹ کو اصلی شفصینہ گھوشت کیا گیا تھا پردھان نیائے دیز ڈی وائی چندرچوڑ نیائے مورتی جے بی پار دیوالا اور نیائے مورتی منوج مشرا کی پیٹھنے تھاکرے گھٹ کی اور سے پیش ورسٹ دیوکتہ کپل سببل اور ابشیت منو سنگوی کی دلیلوں پر گھوڑ کیا تتا مکہ منتری اور انویدھائکوں سے دو سپتہ میں جواب طلب کیا ہے کہ دو سپتہ کے بھیتر بھیتر آپ لوگوں کی طرف سے جواب دائر کیا جائے شروعات میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یاچکہ پر بومبے ہائی کورٹ بھی سنوائی کر سکتا ہے حالانکہ ادف تھاکرے گھٹ کے ورسٹ وکیلوں نے اس وچار کا ورود کیا اور کہا کہ سپریم کورٹ ماملے کی سنوائی کے لیے زیادہ اپیوکت ہے انہیں ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ ادف تھاکرے انڈ کمپنی کے خلاف نہ آ جائے ادف تھاکرے گھٹ نے آروپ لگایا ہے کہ ایکنا شندے نے اسمویدھانک روپ سے ستہ ہتھیالی ہے اور اسمویدھانک سرکار کا نترت کر رہی ہیں ویدان سبا دکش راحل نارویکر نے دس جنوری کو سنائی گئے اپنے آدیش میں ایکنا شندے سائد ستہ روڑ کھیمے کے سولہ ویدھائکوں کو آیوگ دے ٹھہرانے کی ادف تھاکرے گھٹ کی یاچکہ کو بھی سرے سے خارج کر دیا تھا تب ادف تھاکرے کو بڑا جھٹکہ لگا تھا ویدان سبا دکش دوارہ سنائی گئے آدیشوں کو چنوٹی دیتے ہوئے ادف تھاکرے گھٹ نے اس پسچ روپ سے غیر قانونی اور پوری طریقے سے غلط بتائے تھا اور کہا کہ دل بدل کے کرت کو دنڈت کرنے کے بجائے دل بدلوں کو پرسکرت کیا گیا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ادف تھاکرے گھٹ کی جو یہ ٹپڑی نکل کر کے سامنے آئی تھی راہل نارویکر کے دس جنوری کے فیصلے کے بعد میں جب سپیکر نے صاف طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جو دف تھاکرے گھٹ کی طرف سے پیٹیشن دائر کر کے ایک ناش اندے گھٹ کے تقریباً سولہ ویدھائکو کی آیوگتہ کو ان کی صدستہ کو آیوگے ٹھہرانے کی جو مانگ کی گئی ہے وہ پوری طریقے سے غلط ہے اور یہ کہتے ہوئے سپیکر راہل نارویکر نے دف تھاکرے کے گھٹ کی یاچکہ کو سرے سے خارج کر دیا تھا اور اس کے بعد میں ادف تھاکرے نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ راہل نارویکر کے اس فیصلے سے پہلے جو راہل نارویکر اور سی ایم ایک ناش اندے کے بیچ میں ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کو لے کر بھی مہاراستر میں ادف تھاکرے کے کھیمے نے ہائے توبہ مچایا تھا اس ملاقات کو لے کر کے بہت سارے سوالیاں نشان کھڑے کیے تھے ادف تھاکرے کے کھیمے نے کہ کس طریقے سے فیصلہ آنے سے پہلے یہ ملاقات ہو رہی ہے جو کی پوری طریقے سے اسم ویدھانک ہے اور انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں فیصلہ ان کے خلاف میں نہ آ جائے اور وہی ہوا تھا حالانکہ ایک ناش شندے نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ تمام کاموں کے مدد نجر یہ ملاقات ایک اپچارتہ ماتر ہے کسی دوسرے مدد کو لے کر کہ اس نے چرچہ نہیں کی گئی ہے لہٰذا ادف تھاکرے اور وپکش مہاراستر میں دراصل اسے سیاسی ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے بہرال جو ادف تھاکرے کی طرف سے یاج کا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس پر سنوائی کی گئی اور انیشیل ہیرنگ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی سجاو دیا کہ اس ماملے کی سنوائی بومبی ہائی کورٹ بھی کر سکتا ہے تو اس کا دراصل اس کی مخالفت کی گئی ابشیک منو سنگوی اور کپل سببل جو کی ادف تھاکرے گھٹ کا پکش رکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں مہاراستر میں شیف سینہ کے اس سیاسی مالکانہ حق کی لڑائی منو نے کہا کہ سپریم کورٹ ہی بہتر option ہے یہیں پر سنوائی ہونی چاہیے اب ایک سبتہہ کے بھیتر بھیتر ایکنا شندے کے کھیمے کو ایکنا شندے کے گھٹ کو اب اپنا جواب دائر کرنا ہوگا جو سپریم کورٹ نے ان کے لیے نوٹس جاری کیا ہے اس کا جواب دینا ہوگا بہرحال جو تیجسری عادب میں مانحانی کا جو مقدمہ چل رہا ہے کیس چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا تا کہ سارے گجراتی گجراتی ہی ٹھک کیسے نکلتے ہیں اسے لے کر کے سپریم کورٹ نے جو تیجسری عادب کو لے کر کرٹیکہ ٹپڑی کی ہے جو نردیش جاری کیے ہیں اور مہاراستر میں چل رہی سیاسی لڑائی کو لے کر جو نوٹس جاری کیا جو کیا گیا ہے اکناز شندے کے گھٹ کو اس پر آپ کی کیا راہ ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلو کا کسی دوسرے بڑے اپ ڈیٹ کے ساتھ پر تکلے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ ہیں تو پریش چینل کو سبسکرائب کریں سیڈ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئے اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے